اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آئی ایس پی سوفٹ جو کہ ڈیلٹا پی ایل سی کی پروگرامنگ کے لیے یوز ہوتا ہے سوفٹ فیر اس کو سیمولیشن موڈ میں کیسے رن کیا جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف تو یہ میں نے سب سے پہلے یہ میرے پاس سوفٹ فیر ہے آئی ایس پی سوفٹ اور یہ کامگر اس کا کمیونکیشن ڈرائیور ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو اوپن کر کے create new file میں new file create کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے جو بھی پی لسی ہے اس کی سیمولیشن پروفارم کرنی ہے وہ آپ نے موڈل سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو اوکی کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا آپ نے اس پہ right click کرنا ہے اور اس پہ new تو ہم کیونکہ یہاں پہ ladder logic میں program write کریں گے تو یہ آپ select کر لیں گے اس کے علاوہ یہ دو اور languages بھی ہیں جس میں آپ اس کی programming write کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اس کو ladder میرے رہنے دینا ہے اور اس کو میں اوکی کر لیتا ہوں تو یہ اب میرے پاس page open ہو گیا network one جو کہ میں یہاں پہ اپنا program write کروں گا program write کرنے سے پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں communication driver پہ اور اس کو بھی open کر لیتا ہوں یہ میرے پاس یہاں پہ open ہو گیا اس کو open کر لیتا ہوں اور اس میں جو ہے ابھی add up ہوا ہوا ہے میں اس کو delete کر دیتا ہوں جب اس کو آپ open کریں گے تو اس طرح کا کچھ آپ کے پاس page open ہوگا communication driver کا اس میں آپ نے add کر لینا ہے add میں جا کے کیونکہ میں ابھی simulation mode میں run کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے آکے یہاں پہ dvp simulator اس کو آپ نے select کر لی اور اس کو جو نام دے دی ہے driver one کا نام دے دی اس کو ok کر لیں اور اس کو minimize کر لیتے ہیں اب میں یہاں پہ کھتا ہوں کوئی program write کر لیتا ہوں let's suppose میں لکھتا ہوں آپ یہاں پہ direct command دے کے بھی program لکھ سکتے اور یہاں پہ اس کی shortcut بھی پڑے ہیں آپ یہاں سے بھی program write کر سکتے let's suppose میں یہاں پہ دو outputs attach کرتا ہوں اور اگر آپ نے timer attach کرنا let's suppose تو میں یہاں پہ اس کے ساتھ parallel بھی attach کر لیتا ہوں اس کو all میں لیں timer کی command tmr تو آپ یہاں سے کوئی command سرچ کر کے insert کر سکتے ہیں یہ میری timer کی command بھی attach ہوگی let's suppose map devices کو نام دے دیتا ہوں let's suppose یہ میرے پاس output ہے y0 کوئی output ہے اور یہاں پہ let's suppose y1 کہہ دیتا ہوں اس کو اور اس timer کو let's suppose میں t0 first timer ہے 100 millisecond let's suppose timer میں اس کو point second time دے دی گیا اب اگر میں next program write کرنا چاہتا ہوں تو میں ادھر آکے ایک نیا network create کر لیتا ہوں اور یہاں پھر میں یہاں سے اور ایک output اٹھا لیتا ہوں اور ان کو میں نام دے دیتا ہوں let's لیتا ہوں تی کمپیل کمپیل کرنے سے پہلے چیک کر لیتا ہوں کمپیل کرنے سے پہلے کراس چیک کر لینا ہے جو اپنے سیٹنگ کی ہوئی ہے کممیونکیشن ڈرائیور ون سیلیٹ کی ہوئی تو اپنے ادھر ٹول میں آنا ہے اور اس کی کمممیونکیشن سیٹنگ بھی دیکھ لینا ہے ڈرائیور ون پہ ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور اس کو ok کر لینا ہے ok کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائیور کو open کیا ہوا ہے یہ بھی دیکھیں status اس کا stop پہ ہے تو آپ نے اس کو start کر لینا ہے تو یہ status جو start پہ آ گیا ہے تو اس کو آپ نے minimize کر لینا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے اس کو compile کر لیتا ہوں تو zero error show کر رہی ہے اب میں اس کو online mode میں لے آتا ہوں transfer تو میرا جو ہے یہ online mode میں آ گیا ہے program اس کو minimize کر دیتا ہوں تو یہ میرا program ہے اب یہ دیکھیں یہ green ہو گیا ہے it means کہ اب اس کا simulator جو ہے وہ on ہو گیا ہے اس کو میں اگر run نہیں ہے تو run بھی کر لیتے ہیں ایسے اب میں اس پہ آ جاتا ہوں اور اس کو میں on کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس جو timer ہے اس کے time run on a start ہو گیا ہے جیسے time complete ہوتا ہے تو output کیا ہوگی on ہوگی تو یہ قسم کا ہمارے پاس on delay جو ہے وہ timer create ہو گیا اسی طرح اگر میں اس کو off کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ right click کرنا ہے اور اس کو off کر دینا ہے دوبارہ run کرنا ہے تو میں اس کو run کر دینا ہے تو یہ دیکھیں timer جو یہ اس کا preset time ہے اور یہ اس کا current time جو run ہو رہا ہے تو اس کے بعد یہ output on ہو جاتی ہے that's it پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا